اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات اچھے طرح سمجھ لیجئے کہ یہ آخرت سے جو لوگ ملکر ہیں اس کا کیا یہ چین کیا ہے قرآن کا آرگومنٹ اصل میں کیا ہے لائن آف آرگومنٹ قرآن کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جس شخص کی فطرت ابھی سلیم ہے اس کے اندر ایک اخلاقی حص ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے اگر اچھائی اور برائی کی تمیز انسان کی اندر موجود ہے تو اس سے لازم نتیجہ نکلے گا آخرت کا تصور اچھائی کا اچھا بدلہ بننا چاہیے برائی کا برابلہ چاہیے گندم از گندم بنوید جوزے 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 جو کہ اس دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتی یہاں برق سو رہا ہے اکثر و بیشتر بہت ہم نے زور مارا کسی قاتل کو سزا دینا چاہتے ہیں اسے فانسی پر چڑھا دیا فرض کیجئے کہ قاتل جو ہے وہ تو بڑھا تھا اور قتل کیا اس نے جوان آدمی کو وہ جوان آدمی کی بیوی جوان بیوہ ہوئی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے یتیم ہو گئے یہ جو تھا ستر برس کا یہ تو کھا پی چکا سب کچھ زندگی گزار چکا کیا اس کی زندگی اس زندگی کا بدل ہو سکتی ہے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ فانسی دے دیں لیکن یہ اس کے جرم کا بدلہ نہیں ہے اس کا ہم وزن تو بدلہ نہیں ملا اس کو کیا نقصان ہوا موڑا تھا ویزے بھی جلدی مرنے والا تھا اور یہ جوان آدمی تھا اس کے بچے جو ہیں یتیم ہوئے گواہی ملے وہ کلا بھی ہار جائیں رسوتیں بھی نہ چلتی ہوں تب کہیں جا کر فانسی ہوگی اس کو لیکن فانسی بھی ہوگی تو کیا اس کے جرم کے ہم وزن صدا مل سکتی ہے ناموں کی تو کوئی اور عالم ہونا چاہیے اور اس عالم میں بھرپور بدلہ ملے یہ ہے اب جس کے اندر یہ احساس ہوگا پھر وہ کچھ نہ کچھ سوچے گا غور کرے گا کوئی بات اس سے کوئی شخص کہتا ہے تو اس کو توجہ سے سنے گا جس کے دل میں یہ نہیں ہے استغناہ ہے کسی خیر اور سر کے تصور سے وہ بالکل اپنے آپ کو آزاد کر چکا آخرت کا کوئی خوف نہیں اب اس کے سامنے آپ لاکھ مین بجاتے رہیے اس کو حقیبانہ درس دیتے رہیے اسے بار بار جھجوڑیے سکھائیے پڑھائیے وہ تو وہیں رہے گا اس کے زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی وہ بات ہے جو کہی گئی ہے فَالَّذِينَ لَا يُمِنُنُنَا بِالْآخِرَتِ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے مُنْكِرَتُنُ ان کے قلوب وَهُمْ مُنْكِرَتُنُ ان کے دل جو ہے وہ مُنْكِر ہو جاتے وہ دل جو ہے ان کے اندر قبول حقی صلاحیت نہیں رہتی وَهُمْ مُستَقْبِرُونَ اور ان میں تکبر اور گھمن پیدا ہو جاتا ہے لَا جَرَمَا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُصْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اس میں ہرگز کسی شک و شمع کی جائش نہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ کے وہ چھپاتے ہیں اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَقْبِرِينَ یقیناً وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَذَا أَنزَلَ رَبَّكُمْ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کے رب نے کیا نازل کیا یہ محمد کہہ رہے ہیں مجھ پر کلام نازل ہوا ہے آپ کی راہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہے ان سے قرآن قَالُوا أَسَاتِرُ الْأَوْرِينَ انہوں نے کہا ایسے پچھلے قصے ہیں کہانیاں ہیں اگلے دمانے کی باتیں ہیں سنیں سنائی کہیں سے کہ سیکھ سکھا کر وہ ہم پر خام خار دھونس جمار رہے ہیں لَيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةً تاکہ یہ اٹھائیں اپنے بوجھ گناہوں کے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن یعنی یہ جو ان کا دل جو ہے اس طریقے سے حق کی طرح مائل نہیں ہو رہا ہے اس کا نتیجہ چاہ نکلے گا کہ اپنے سارے گناہوں اور سرکشی کا پورا پورا بوجھ قیامت کے دن اٹھائیں اور نہ صرف اپنے بوجھ اٹھائیں وَمِنْ اَوْزَارِ الْلَزِنَا يُدِلُونَهُمْ بِغِیرِ علمِ اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں لوگ تو آتے ہیں ان کے پاس یہ دانشور ہیں ان سے پوچھیں جناب آپ نے کچھ سنا محمد نے آج فلاں کلام پیش کیا ہے آپ کے کیا رائے ہیں یہ ہمارے لیڈر ہیں یہ انلائٹنڈ لوگ ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ دانشور ہیں ان سے پوچھا جائے جا کر اب وہ کہیں نہیں جی کوئی نہیں ایسی باتیں ہیں کچھ سنی سنائی بن گھڑت سی باتیں ہیں پرانے قصے کہانی ہیں کچھ نہیں خاص بات نہیں عام آدمی شاید ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے پھر ان کی بات کو مان لے گا تو گویا کہ اس کی گمراہی کا بھی ذریعہ یہ بن گئے تو اپنی گمراہی کا بوجھ تو اٹھائیں گے ہی جنہیں گمراہ کر رہے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں نے اسی طرح کی چالیں چلیں تھی اسی طریقے سے ہمارے نبیوں کی مخالفت کی ان کی دعوت کو ناکام کرنے کی کوشش کی فَعَتَ اللَّهُ قُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدُ تو اللہ تعالیٰ حملہ آور ہوا ان کے قلوں پر ان کی گھروں پر ان کی جڑوں سے یعنی اللہ کا حکم جو آیا تو وہ ان کی جڑوں پر بنیادوں کے اوپر آ کر اور بنیادوں سے اس نے اٹھا کر ان کے گھروں کو اور ان کی قلوں کو تلپٹ کر دیا فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ پھر اس کی چھت ان کے اوپر آگیری یہی جو جعلا آلیہا سافلہا ہم پڑھ چکے ہیں جو صدوم اور عمورہ کی بستیوں کے زمن میں اور یہ بہت سی قوموں کے ساتھ ایسے عذاب آئے ہیں یہ نہ سمجھئے یہ تو چونکہ قرآن مجید میں میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف انہی اقوام کا تذکرہ ہے جن سے اہلِ عرب واقف تھے انہی کے آس پاس کوئی جنوب میں کوئی شمال میں کوئی مغرب میں کوئی آس پاس جو قومِ آباد تھی ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے ورنہ یہ کہ رسول اور بھی آئے ہیں ولے کل قوم انہاد ہر قوم کی طرف ہم نے حادی بھیجے ہیں چنانچہ ہندوستان میں بھی جس علاقے میں میرا بچپن گزرا ہے اب ہاریانہ کہلاتا ہے وہ دلہ حصار اس میں مختلف مقامات پر تھیڑ تھے بڑے بڑے یعنی سیاہ رنگ کی راکھ کے ٹیلے بڑے بڑے ان کو کھوتے تھے ان میں سامان نکلتا تھا معلوم ہوتا تھا یہ بستیاں تھی کبھی کسی زمانے میں اور ان کے اوپر یہ عذابِ الائی آیا جیسے پومپی آئی پر آیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ لاوہ برسا اور پوری کی پوری بستی جو ہے اس لاوے کے اندر ڈب گئی اسی طریقے سے اس علاقے میں کوئی رسول آئے ہیں اور سرسوتی دریا یہاں کا ہوتا تھا بہت بڑا وہ دریا بھی غائب ہو گیا ہے دریا گنگا جو ہے ہندووں کے نزدیک جو مقدس ہے یہ بہت بات کی شائع ہے اصل جو ان کا مقدس دریا تھا وہ سرسوتی تھا اور وہ غائب ہو چکا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے اب اس کی وہ تلاش کر رہے ہیں یہی علاقہ ہے جس میں سے ہو کر وہ دریا سرسوتی گزرتا تھا اور معلوم ہوتا ہے چونکہ یہ مکاشفہ بھی ہے کہ یہ جہاں حضرت شیخ احمد صلی اللہ علیہ جہاں پر مدفون ہے یہ وہی علاقہ ہے مشتقی پنجاب کا تو یہاں آس پاس کچھ بکاشفات کچھ لوگوں تیس انبیاء دفن ہے اس علاقے کے اندر اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسول وہاں بھیجے گئے تھے اس قوم کے اوپر پھر عذاب آیا ہے وہ تلپٹ ہوئی ہیں وہ بستیاں اور اب ان کے وہ تھیڑ کھڑے رہ گئے ہیں وہ جو ہیں بڑے بڑے ٹیلے ہیں جن کو اب خدائی کر رہے ہیں تو نیچے سے بستیاں براوط ہو رہی ہیں تو یہ ہوتا رہا ہے فَأَتَ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو ان کی جو امارتیں تھیں ان کی بنیادوں کے اوپر اس نے حملہ کیا فَخَرْ عَلَيْهُمُ السَّقَفُ اب ضائع بات ہے نیچے سے بنیاد ہلا دی جائے گی تو چھت جو ہے سر کے اوپر آئے گی کہ نہیں مِنْ فَوْقِهِمْ وَعَتَاهُمْ الْعَزَابُ مِنْ حَيْتُ اللَّهِ عَشْرُونَ اور ان پر عذاب آ دھمکا اس راستے سے جس کا انہیں گمان تک نہیں تھا سُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ اور پھر ابھی مزید جو ان کی رسوائی ہونی ہے وہ تو قیامت کے دن ہونی ہے سُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ انہیں رسوائے کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہے وہ آپ کے شریک وہ معبود جن پر ذرہ تھا جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے وہ کہاں گئے وہ پتے جن کے بارے میں تمہیں سخت حمیت تھی تشاق قول فی جن کی وجہ سے تم مارنے کو دوڑتے تھے جو بھی ان کی نفی کرتا تھا ان کی تکہ بوٹی کرنے کو تیار ہو جاتے تھے اتنی حمیت اتنی غیرت اپنے معبودوں کے لئے تمہارے اندر تھی یہ تمہارے منگھڑت معبودہ وہ کہاں گئے جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ کہیں گے یقیناً آج کے دن رسوائی اور برائی یعنی بدنصیبی بدمختی کافروں ہی کے لئے ہے جن کو قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں نہ اللہ یاد ہے نہ آخرت یاد ہے نہ نیکی کا خیال ہے کچھ نہیں ہے لگے ہوئے ہیں اپنی عیش پرستیوں میں نفس پرستیوں میں اس حال میں جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں اس وقت پھر وہ اسلام پیش کریں گے اور اطاعت قبول کریں گے نہیں نہیں ہم تو قبول کام نہیں کر رہے تھے فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ جھوٹ بولیں گے بلا وہ فرشتے کہیں گے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے تھے فَادْخُلُوا عَبْوَابَ جَهْنَّمَ خَالِدِينَ فِيَا تو داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے فَلَبِيْسَ بَسْوَرْ مُتَكَبِّرِينَ اور یقیناً متکبرین کے لیے یہ بہت برا تھی کانا ہے صدق اللہ العظیم